یا فاطمہ ام ابیہ بنت پیمبر خیر النساء یا زہرہ یا زہرہ تو ہے زدی کا تو تاہرہ اور تو ہی شفیع روز جزا یا زہرہ یا زہرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و ہوا خیر المعین اللہم صل على فاطمہ و ابیہ و باعلیہ و بنيہ و سر المستوضع فیہ بعدد ما احاتبہ علمک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس کائنات میں صرف دو ہی ہستیاں تھی جن کی محبت جن سے کم سے کم جدائی جن کے احترام اور جن کے لئے ایک خاص کردار ہمارے نبی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ دو ہستیاں جن کی معرفت دلانے کے لئے اور تعارف کروانے کے لئے نبی بے مثال سیرت ہمارے لئے چھوڑ کر گئے ہیں ایک بہچت و قلب ہے اور ایک نور بسور ایک نبی کے دل کا سرور ہے تو دوسرا نبی کے دل آنکھوں کا نور ایک کے متعلق نبی نے مدینہ میں مکہ میں اس کے ہاتھ کو تھام کر سب کے سامنے اس کا تعارف کروایا اور دوسرے نور کا تعارف غدیر خم میں کروایا ایک کی متعلق نبی نے کہا بلکل وہی جملہ جو دوسرے کے متعلق کہا کہ آپ یوں فرما رہے ہیں کہ انتی منی وانا منک کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے اور یا فاطمہ یا علی وہ علی ہو یا فاطمہ ہو تم دونوں مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں تو یہ کیا بات ہے کیوں میرے نبی مسلسل ان دو ہستیوں پر اتنا درود اتنا سلام بھیج رہے ہیں ایک یادگار ختیجت القبرہ اور دوسرا یادگار ابو طالب اور دونوں کی معرفت دلانے کے لیے تعارف کروانے کے لیے محبت اور احترام میں ایک بے مثال سیرت میرے نبی کی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیوں میرے نبی چاہتے ہیں کم سے کم جدائی کم سے کم دوری ان دو نورانی ہستیوں سے حاصل ہو آخر ہمیں معلوم ہے کہ پنجتن کا نور اتنا عظیم نور ان کا وجود باعث غرز تخلیق کائنات ہے یقیناً اور میں آپ کو یہ حدیث بار بار ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ میرے نبی نے بہت خوبصورت انداز سے فرمایا کہ ایک مرتبہ جب کچھ بھی اس کائنات میں نہ تھا جب تھا بھی نہیں تھا جب وقت بھی نہیں تھا جب اولین مخلوق کی تخلیق کا پروردگار عالم نے ارادہ کیا تو اس وقت نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جو نور یا جو مخلوق جس کی تخلیق ہوئی وہ میرا نور تھا میں بسم اللہ کائنات ہوں جیسے کتاب تکوین کی ابتداء نبی سے نبی کے تخلیق سے پروردگار عالم فرما رہا ہے ہم کتاب تشریح یعنی قرآن مجید کا جو ہم پہلا آغاز اور ابتداء کرتے ہیں اور پہلی آیت پڑھتے ہیں وہ بسم اللہ ہے وہ لفظ اللہ ہے جو سب سے زیادہ شریف سب سے زیادہ کامل اور جامع نام ہیں تو جس طرح اللہ نے اپنے نام اللہ کے ذریعے کتاب تشریح کا آغاز کیا اسی طرح کتاب تکوین یعنی اس کائنات کو جب بنایا وہ حروف کی شکل میں ہے یہ انسان اور مخلوقات کی شکل میں ہے دونوں اللہ کی کتابیں دونوں اللہ کی مخلوقات ہیں تو اس کتاب تکوین کا آغاز بھرترین اور افضلترین اور اشرفترین نور کی تخلیق سے کر رہے ہیں تو یہ حدیث ہم یقیناً بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں لیکن ہم ذکر تو کرتے ہیں فکر کی ہمیں تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے کہ آئیں سوچیں کہ وہ ہستی جو خود بسم اللہ کتاب تکوین الہی ہے جس کے مطالع خود آپ حدیث میں فرما رہے ہیں کہ میرا نور سب سے پہلے اللہ نے خلق کیا میرے نور سے عرش کو خلق کیا عرش الہی جو کہ پیک آف جنت ہے فالعرشوں میں نور یا عرش میرے نور سے ہے اور میرا نور نور اللہ سے ہے پس میرا نور عرش کے نور سے بھی زیادہ افضل ہے برتر ہے پھر آپ فرماتے اس کے بعد کیا وہ اس کے بعد اللہ نے علی کے نور کو خلق کیا علی کے نور سے ملائکہ کو خلق کیا پس ملائکہ جتنے بھی ملک ہیں وہ علی کے نور سے ہیں پس علی کا نور اللہ کے نور سے ہیں اور علی کا نور یقیناً ملائکہ کے نور سے زیادہ افضل ہے پھر باری آتی ہے فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کی اور آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے نور کو اللہ نے جب خلق کیا اور اس نور سے سات زمین سات آسمان تمام چیزوں کی تخلیق ہوئی اور پھر فرمایا کہ میری بیٹی میرے قلب کا سرور فاطمہ اس کا نور اللہ کے نور سے ہے جبکہ زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان وہ سب کے سب یقیناً فاطمہ ان کے مقابلے میں زیادہ افضل ہیں اور پھر میرے حسن کی تخلیق ہوئی اس کے نور کو اللہ نے خلق کیا یہاں تک کہ بتایا کہ حسن کے نور سے شمس و قمر کو بنایا پس شمس و قمر سے زیادہ میرا حسن افضل ہے اور پھر امام حسین علیہ السلام کے نور جو کہ نور الہی میں سے ہے اور ان کے نور سے اللہ نے جنت اور حور العین کو بنایا تو جنت اور حور العین حسین کے سامنے کچھ بھی نہیں خلاصہ معلوم ہوا کہ ہر مخلوق جو اللہ کی ہے جسے ہم بہت ہی زیادہ افضل سمجھتے ہیں محترم سمجھتے ہیں وہ ملائکہ ہو وہ عرش الہی ہو وہ ارضین سماوات ہو وہ شمس و قمر ہو یا جنت حور العین ہو وہ سب کے سب جو ہیں وہ پنجتن کے نور کے سامنے ہیچ ہے کچھ بھی نہیں ہے اور وہی معلم ہے وہی وہ نور ہے جنہوں نے ملائکہ کو واقعاً تسبیح اور تقدیس کی تعلیم دی یہ فاؤنڈیشن یہ بیس اور یہ اساس ہماری مضبوط ہونی چاہیے قوی ہونی چاہیے اس لئے پنجتن سے پیار اور محبت اور اس نام کو اپنے گھروں میں رکھنا کہ اپنی اولاد اور اپنے اقربہ کا نام ان کے نام کے ساتھ متمسک کرنا مربوط کرنا اور جب ہم نام رکھتے اپنے بچوں کا پنجتن کے نام کے ساتھ تو بار بار اس کو کنیکٹ کرنا اور یاد کرنا جو ہے وہ ہمارا فریضہ ہے اور اس کے علاوہ بھی ہمیشہ انشاءاللہ آج کے بعد اور زیادہ معرفت کے ساتھ ہم ان نورانی ہستیوں کا ذکر کریں تو معلوم ہوا کہ پنجتن میں یہ جو دو ہستیاں ہیں علی و فاطمہ ان دونوں کی تعارف اور ان دونوں کی محبت اور احترام میں نبی کی صیرت بے مثال ہے اسی لئے حادیث نے بار بار کہا نبی نے کہا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب میری نظر میں علی خواتین میں سب سے زیادہ محبوب میری نظر میں فاطمہ ہے اور ان سے مجھے جدا کم سے کم رہنا ہے نبی کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی اور وحی آپ پر نزول کرتا آپ فوراں سب سے پہلے جن کو جا کر اس کی اطلاع دیتے تھے وہ علی تھے تو علی کے ساتھ ایک عجیب لنک تھا نبی کی جدائی نہائیت کم تھی اور فاطمہ کے ساتھ بھی یہاں تک کے تاریخ نے لکھا کہ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةَ حَتَّى يُوَدِّعَهَا آخِرًا وَلَا يَدْخُلُ حَتَّى يُسَّلِّمَا عَلَيْهَا أَوَّلًا یہ بات بے شک ہم سنتے چلے آرہے ہیں لیکن آپ ذرا سا غور کریں کہ نبی ہیں ابھی آپ کو بتایا کہ بسم اللہ ہے کتاب تکوین اللہ ہے وہ نبی جو افضل البشر سید الرسول جن کی ہر حرکت ہر قدم ہر کلمہ ہر جنبش میں ہزاروں حکمتیں پوشیدائیں ان کی سیرت یہ تھی کہ خدایہ مجھے فاطمہ سے کم سے کم جدا رکھ سب سے اولین سلام النبی کی سزاوار اور مستحق فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہہ اور آخرین وداع نبی کی مستحق اور سزاوار فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہہ کیا بات ہے بی بی کی کہ کیا نور ہے اس بی بی میں جس کی وجہ سے نبی کم سے کم نورانی اور ملکوتی اور عرشی موجود اور ہستی سے رہنا چاہتے ہیں اب آئیے ذرا اہد تفولیت ام العائمہ کو دیکھتے ہیں عجیب زندگی کا آغاز ہے ماں کے ساتھ جناب فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہہ نے صرف اور صرف پانچ سال گزارے اور ان پانچ سالوں میں آپ کو معلوم ہے کیا ہوا اگر آپ تاریخ فاطمہ الزہرہ کو زہرہ اتھر کو ذرا غور کریں ذرا فکر کریں اور پھر اپنے لئے واقعاً اس کو آئینہ بنائیں اور اس کے ذریعے چاہیں اپنی زندگیوں کو اصلاح کریں کیونکہ آئینے کے سامنے آپ جاتے ہیں اور چاہتے ہیں اپنے آپ کو بہتر کریں یہ نور الہی کا آئینہ ہے ابھی ہم نے آپ کو حدیث بتائی کہ نبی نے کہا فاطمہ کا نور اللہ کے نور سے ہے اور فاطمہ کے نور سے آسمان اور زمین اور تمام چیزوں کی خلقت ہوئی ہے تو وہ نور الہی ہے تو آئیں اس آئینے میں دیکھیں ہوا کیا کہ یہ بچی جیسے ہم جانتے ہیں پانچ سال صرف اپنے ماں کے ساتھ سیدت العفائف کے ساتھ رہی ان پانچ سالوں میں ماں کے ساتھ کیا کیا ہوا ابتداء یہی ہمیں ملتا ہے کہ عالم بطن سے ہی ماں کے پیٹ سے ہی وہ ماں کو تسلی دے رہی ہے گفتگو کر رہی ہے وہ ام امہاں ہے ماں کی ماں ہے ماں کو سکون دے رہی ہے ماں کے ساتھ نہائید مہربان ہے ماں کے ساتھ نہائید دلسوز ہے تو ام امہاں بنی عالم بطن سے یہاں تک کہ دنیا میں آئی دنیا میں آئی تو ہم نے کیا دیکھا کہ پہلا کلمہ پہلا جملہ جو لبان اقدس سے جاری ہوا وہ گواہی اور شہادت کا ہے کیا بات ہے گواہی اور شہادت معمولی چیز نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو کبھی الحمدللہ ہماری یہ سیرت ہے کہتے ہیں آزان دو اقامہ دو بچے گھر میں دیتے ہیں اور اب نماز پڑھتی ہیں بہت سی مسلم فیملیز میں کومن ہیں الحمدللہ لیکن تھوڑا سا بتائیں ان کو یہ ہے کیا میں جب کہتی ہوں اشہدو کہ میں گواہی دے رہی ہوں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کونسپٹ میرا عقیدہ بلکل کلیر ہے مجھے معلوم ہے میں آگاہ ہوں کہ میں ایک ایسے عالم میں ایک ایسے مقام پر زندگی بسر کر رہی ہوں جو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بلکل ایک کوٹ کی طرح ایک عدالت کی طرح حاضر اور ناظر اور سب کچھ ظاہر ہے اور اللہ ملائکہ سب سن رہے ہیں وہ میری گواہی پر گواہ ہے کہ میں اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں گواہی شہادت یقین کی علامت ہے علم کی علامت ہے آپ کے عقیدے کی مضبوطی کی علامت ہے مفت میں تو کوئی گواہی نہیں دیتا آپ نے اگر باہر کوئی سین نہ دیکھا اور آپ سے کہیں آؤ شہادت دو گواہی تو آپ دیں گے نہیں آپ کہیں گے میں نے نہیں دیکھا مجھے یقین نہیں ہے میں نے صرف سنا ہے مجھے شک ہے جب تک یقین نہ ہو گواہی نہیں دی جاتی تو ہم پتہ ہے دن میں کتنی مرتبہ بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں کہ اے اللہ مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ تو ہی میرا رہ بھیر تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں جس کے لیے میں کچھ کرتی ہوں تو یہ بہت خوبصورت جملہ اور شہادت اور گواہی جو میرے میری بیبی نے اولین جملہ جو اس عرض الہی پر جاری کیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دو سال کی فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ تھی اہد تفولیت میں ہے بچپن میں ہے اب ایک بہت بڑا امتحان آتا ہے وہ امتحان کیا ہے وہ امتحان یہ ہے کہ جب اہل مکہ نے دیکھا کہ نبی کی دعوت پر جوگ درجوگ لوگ لبے کہہ رہے ہیں اور مخصوصا جوان آپ کے اطراف میں پروانوار تواف کر رہے ہیں جتنی بھی مشکلات موانے اور جو بھی وہ مشکلات سامنے کھڑا کر سکتے تھے کیا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا تو اس وقت آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو شعب ابی طالب میں محاصرہ کر لیا گیا تو یہ محاصرہ اجتماعی اور اقتصادی اور ہر اعتبار سے مشرقین قریش نے میرے نبی اور ان کے چاہنے والوں کو شہر سے دور ہی کعبہ کے قریب وہ جو ایریا تھا ایک درہ تھا اس میں بند کر دیا اور آپ کو معلوم ہے اس وقت میری بی بی صرف اور صرف دو سال کی تھی اور کتنے سال وہاں رہے وہاں ایک دن بھی گزارنا اس قدر مشکل ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں شعب ابی طالب میں اہل بیت جو ہیں نبی جو ہیں ختیجہ ابو طالب یہ سب رہے ہیں جی لیکن آپ کو معلوم ہے کیسے انہوں نے دن گزارے وہاں تین سال یعنی میری زندگی میری بی بی کی زندگی کے بہترین ایام یعنی دو سے پانچ سال تک کی جو عمر تھی بچپنے کی وہ اس درے میں گزر رہی ہے کس حالت میں گزر رہی ہے کہ تاریخ نے ہر جگہ لکھا ہے آپ جو کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں اس میں تمام معتبر کتابوں میں ذکر ہے کہ بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے اس طرح سے روتے تھے گریہ کرتے تھے کہ ان کی آواز شہر مکہ تک کعبہ تک آتی تھی اور جب قریش وہی سنگدل لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور میرے نبی کو اس طرح سے نظر بند اور شہر سے دور رکھا تھا وہی لوگ کبھی کبھی ان کا سنگدل جو ہے وہ دل نرم ہو جاتا اور وہ کہتے کہ ہمارے بچے تو بڑے سکون سے راتوں کو سوئے لیکن ہم سنتے رہے کہ ہمارے رشتدار اور نبی اور نبی کی اولاد اور وہ بچے جو ہیں وہ رات بھر بھوک کی وجہ سے روتے رہیں کبھی کبھی بچوں کی رونے یہ آواز کی وجہ سے ان کے دل بھی نرم پڑ جاتے تو یہ مدت تین سال کی جو کہ ایک بہت بڑا امتحان تھا اور اس میں ہمارے لئے تربیت اولاد کبھی بہت سے درس اور نکات ملتے ہیں کہ دیکھیں سیدہ کی تربیت ابتدا سے ہی اسلام کی دفاع کی خاطر اور اسلام کے لئے جو وہ قربانیاں پیش کر رہی ہیں اس کے خاطر کتنی سختی کتنی مشکل میں گزری اور یہی زندگی ہے زندگی ام کا مزہ اور لطف اور حیات یہی ہے کہ آپ کچھ کریں کر کے جائیں اور دیں اسلام کو ہم یہاں دوسرا عالم ہے وہ عالم جو ہے وہ وہ عالم ہے جس میں انسان کو انشاءاللہ جزا ملے گی اور وہ اپنے عمل کا انشاءاللہ جزا وہاں پائے گا یہاں صرف دینا ہے یہاں صرف قربانی عیسار اور جیسے کہ بیوی کے متعلق ملتا ہے شابیہ ابی طالب میں کہتے ہیں خوف کا یہ عالم تھا بھوک کے متعلق بعض روایت نے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی علی ابو طالب اور مردوں کی یہ حالت ہوتی تھی کہ وہ کبھی کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے اور کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا کیونکہ جو بازار میں آتا اس کو فوراً قریش والے خرید لیتے جمع کر لیتے کہ کہیں کوئی چھپکے سے جا کر شابیہ ابی طالب میں نبی اور ان کے چاہنے والوں کو نہ دے اور کبھی کبھی چھپ چھپ کر جو ہے وہ کچھ ان کے چاہنے والے ان کے لیے غزہ لے کر آتے تھے اور خوف کا یہ عالم ہے کہ بار بار نبی کا بستر نبی کی جگہ کو تبدیل کیا جا رہا ہے علی سو رہے ہیں ابو طالب سو رہے ہیں کیونکہ رات کو کسی بھی وقت حملہ اور کئی مرتبہ حملے کی کوشش ہوئی تھی کیونکہ ان کو نبی کی جان چاہیئے تھی نبی کا وجود کو انہیں ختم کرنا تھا تو اس حوالے سے اتنی سخت ایام جو ہے جناب فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ نے شعب ابی طالب میں گزارے تین سال شعب ابی طالب میں رہنے کے بعد جب الحمدللہ رہائی حاصل ہوتی ہے لیکن پروردگار عالم ایک اور امتحان جناب سیدہ سے لے رہا ہے وہ یہ ہے کہ فوراں رہائی کے بعد خدا بہتر جانتا ہے ہمارے پاس زیادہ تاریخ نے تفصیل سے نہیں لکھا نہ جانے وہ ایام ام البطول سیدہ العفائف حضرت خدیجہ پر کیسے گزریں اور حضرت ابی طالب پر کہ رہائی کے فوراں ہی کچھ عرصے کے بعد یک کے بعد دیگری ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی رہلت ہوتی ہے اور اس سال کو میرے نبی عام الحوزن یعنی سب سے زیادہ غمگین ترین سال اپنی زندگی کا قرار دیتے ہیں لیکن اب ایسے موقع پر جو ہے وہ فاطمہ فاطمہ بنتی ہیں فاطمہ اس عام الحوزن کو کم کرنی کی سائیہ کوشش کر رہی ہیں اور واقعا کرتی ہیں اپنی کردار سے کہ نبی کو مجبور ہو کے کہنا پڑتا ہے یہ خوبصورت ٹائٹل لقب دینا پڑتا ہے کب دیا جب نبی کے پاس وہ بہترین سہارا ابو طالب کا اور حضرت خدیجہ کا نہیں رہا خدیجہ جو گھر کے اندر نبی کی حفاظت کر رہی ہیں ابو طالب جو گھر سے باہر نبی کے بہترین مدافع ہیں دونوں سے دوری کے بعد اب آپ دیکھئے کہ کس انداز سے سیرت زہرہ نبی کو مجبور کر رہی ہے کہ نبی یہ لقب اور یہ نام یہ خوبصورت پر مغز جملہ اپنی بیٹی کے بارے میں کہیں وہ ہے ام ابیہ ام ماں کیوں کیونکہ ماں سے زیادہ دل سوز ماں سے زیادہ مہربان ماں سے زیادہ فداکار ماں سے زیادہ عیسار کرنے والی اور سکون دینے والی جو ہے وہ کوئی بھی ہستی نہیں ہوتی اس سے خوبصورت لفظ اس دنیا میں ہے ہی نہیں کیونکہ اس سے خوبصورت کردار اور سیرت کسی کی نہیں ہے تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ فاطمہ ام بن گئی ام بن گئی کن کی اب کی باپ کی باپ کون ہے رحمت اللہ العالمین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو کہ در حقیقت باپ ہیں تمام مسلمین کے لئے انہوں نے کہا انا وعلی ابواہ حاضح الامہ میور علی اس امت کے باپ ہیں تو فاطمہ ماں ام ہیں اب کے لئے اب جو کہ مسلمین کے اب ہیں تو گویا فاطمہ ماں ہیں تمام مسلمانوں کے لئے سب کو سکون دے رہی ہے یہ ہے چھوٹا سا ٹائٹل لیکن اس میں بہت ہی امیق مطالب پنہان ہے ہمارے لئے اس میں بہت سا درس ہے کہ آپ دیکھئے کہ فاطمہ تظہرہ اس وقت آٹھ سال کی ہیں اور نوجوان بچی ہیں لیکن اس نوجوانی میں اپنی جوانی کو اپنی تراوت کو اپنی نشاد کو اپنی تمام قدرت کو طاقت کو اسلام کے لئے فدا کر رہی ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جب جوانی ختم ہو جاتی ہے جب بڑھاپے کی طرف عمر جانے لگتی تو اس وقت ہمیں کبھی کبھی اسلام یاد آتا ہے جبکہ درجوانی پاک بودن شیوہ بھائیم بریس جوانی میں پاک ہونا سیرت ہے انبیاء کا شیوہ ہے اوسیاء کا وگرنا بڑھاپے میں جا بھیڑیا بھی اور ہر بدترین چیز بھی آپ پاک کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہاں جوانی آزد زہرہ کو آپ دیکھیں اس قدر خوبصورت کے کس طرح سے اپنا وجود نبی کے لئے قربان کر رہی ہے اسلام میں بھی یہی ہے کہ ایک سے سات سال تک بچہ آزاد ہے لیکن سات سال کے بعد اب اس کی تربیت کرو اس کو ذمہ داری دو اور یہاں فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ اپنی کردار کے ذریعے بتا رہی ہیں کس طرح سے نبی کے گرد پر وانوار تواف کر رہی ہیں اور نبی کے دفاع کر رہی ہیں اور نبی کو واقعا سکون دے رہی ہیں اللہ کرے ہمارا کردار ہماری سیرت ہماری رفتار ہماری نیاد بھی ایسی ہوں کہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کے دل کو ہم سرور دیں اور خوشحال کریں ایک اور حدیث جو میں آپ کے سامنے آج شیئر کرنا چاہوں جس سے پتا چلتا ہے کہ کیوں میرے نبی فاطمہ تظہرہ کو ام ابیہ کہہ رہے ہیں کیوں ان کے وجود کے ذریعے سکون حاصل کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کی زوجہ تھی اس کے بعد دوسری آپ کی زوجہ میں سے لیکن پھر بھی فاطمہ اس طرح سے خدمت کرتی ہے نبی کی اتنا خیال رکھتی ہے نبی کا یہاں بیٹیوں کے لئے ایک بہت بڑا درس ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ ماں ہے میرے باپ کے پاس کوئی خادم ہے نوکر ہے خیال رکھنے والے ہیں میں کیا کروں نہیں لیکن یہ رابطہ دیکھئے باپ اور بیٹی کا بے شک دوسرے خدمت گزار ہونے کے باوجود بھی فاطمہ تظہر صلی اللہ علیہ ظاہری طور پر بھی نبی کی خدمت کر ہے ہمارے پاس بہت سی مثال ہیں مثال کیا ہیں تاریخ نے لکھا ہے آپ سب ماشاء اللہ جانتے کہ ابو جہل اور دشمنان اسلام نے جانور کے گندگی نبی کے سر پر ڈال دی وہ یہی حرکتیں کر سکتے ہیں ہر زمانے میں دشمن کے پاس اور تو کچھ ہوتا نہیں ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی جرعت نہیں ہو کیونکہ دشمن کا گروب بڑا گروب ہے اور بڑے روب دب دبے سے اور غضب سے کھڑے ہیں کہ کوئی آئے تو صحیح نبی کی پوشت کو صاف کرے نبی کے سر سے گندگی ہٹائے تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کسی کی جرعت نہیں ہوتی آریخ نے اس کو لکھا ہے یہاں تک ایک شخص چھپکے جاتا ہے اور جا کر بنت نبی کو بتا رہا ہے اور بنت نبی جو ہے حضرت فاطمہ زہرہ جو ہے وہ اہد تفولیت میں نوجوان بچی ہے لیکن شجاعات دیکھئے یقین دیکھئے علم دیکھئے کہ آتی ہیں آ کر گندگی کو دور کرتی اور اپنی زبان کے ذریعے ایسی سزا اور اس طرح سے ان کی توبی کرتی ہیں کہ وہ ایسے دشمن خوف زدہ ہو جاتے ہیں حضرت زہرہ کے اس شجاعات اور کردار کے ذریعے کبھی نبی خاک آلو چہرے کے ساتھ گھر میں آ رہے ہیں چہرہ اور سر پہ لوگوں نے مٹی اور گندگی پھینکی اور زہرہ اس کو صاف کر رہی ہے اور کبھی جنگوں میں آپ دیکھیں کہ جنگ اہت میں فاطمہ تظہرہ نے آ کر دیکھا کہ نبی کی پیشانی زخمی ہے چہرہ خون آلود ہے چہرے کو دھویا اور پیشانی کا زخم جو خون جس سے جاری ہو رہا تھا اس کو بن کرنا چاہا بن نہ ہوا تو تاریخ نے لکھا کہ آپ نے حسیر بات جنگ خندق میں بھی حضرت فاطمہ تظہرہ تشریف لاتی ہیں اور نبی جو کئی دنوں سے بھوکے ہیں ان کے لئے خود اپنے ہاتھوں سے روٹی بنا کے لارہی ہیں یعنی اتنا خوبصورت کردار ہے یہ ظاہری طور پر بیٹیوں کے لئے اسمدر سے اور سیرت اور باطن دیکھئے اس قدر حسین کے عائشہ کہہ رہی ہے یقین نہیں آتا تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ تمام اہل سنت کی معتبر کتابوں میں بھی سنانے بے حقی میں جل نمبر سیون صفحہ نمبر ایک سو ایک اقد الفرید میں جل نمبر چو صفحہ نمبر تین میں موجود ہے اور اسی طرح باقی کتابوں میں بھی ہے کہ آئیشہ کہہ رہی کہ میں نے کسی کو بھی اتنا نبی سے قریب تر نبی کی سیرت اور اس کے سیرت اس کردار کو اتنا قریب تر شبیہ تر نہیں پایا کن کن چیزوں میں سمتن یعنی سیرت دلن وحد یعنی ان کا کردار حدیث یعنی گفتار اور قیام وقعود یعنی ہر ایکشن لینا سوچ فکر ذکر بات سوچ یہ آسان بات نہیں ہے کیونکہ نبی سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں نبی سے عالی کسی کا کردار نہیں ہے اس اور اگر کوئی کہے کہ یہ بلکل سوچتا نبی کی طرح بولتا نبی کی طرح چلتا نبی کی طرح ناراض انہی چیزوں پر ہوتا ہے جسے نبی ہوتے ہیں خوش انہی چیزوں پر ہوتا ہے جن چیزوں سے نبی خوش ہوتے ہیں اور ہر چیز شبیح ہے تو اس کے لئے اس سے خوبصورت اور کیا دلیل اور کیا پروف اور کیا ٹائٹل ہو سکتا ہے تو یہاں پر آئیشہ کہہ رہی ما رؤیتو احدا کانا اصدق لہجتا منہا یہ بھی کہا کہ سچائی میں اتنا خوبصورت لہجہ سچائی کا اس لئے فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ حصدیقہ انہیں سر تپا ان کا ظاہر اور باطن ایک دوسرے کی تصدیق کر رہا ہے میں نے کسی کو نہیں دیکھا انہیں اس کے باپ کے علاوہ میں نے کسی اور کو اتنا سچا اس کائن دنیا میں پایا ہی نہیں جب کردار اتنا خوبصورت ہو اور اس قدر سچائی ہو اتنا نور ہو اتنی علم و ایمان اور خلوس ہو تو آپ یقین کیجئے کہ وہ ہستی ام ابیہ بن سکتی ہے وہ ہستی اپنے باپ کے لیے ماں کا کردار ادا کر رہی یعنی سکون دینے میں احترام اور عزت اور آرام آرامش دینے میں ام ابیہ ام ابیہ ہیں ایک اور دلیل آپ کے سامنے حدیث قصہ کی موجود سکتی ہے کہ ابتدا میں آپ کیسے پڑھتے پڑھتے یوں ہیں کہ جب نبی نے کمزوری کا احساس کیا تو آپ کن کے پاس گئے آپ اپنی بیٹی کے پاس جا رہے ہیں اور جا کر کہہ رہے ہیں کہ اے میری بیٹی مجھے احساس اضاف ہو رہا ہے اور میرے لئے وہ چادر امانی لے کر رہو تو کیا معلوم یہ ہوا کہ فاطمہ تو نبی تشریف لہ رہے ہیں سکون اور قوت لینے کے لئے نہ اپنی زوجہ کے پاس نہیں جا رہے ہیں یہ ام ابی ہے اور پھر اتنی خوبصورت ہمارے پاس اور سیرتیں ہیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کیونکہ شعب ابی طالب کے بعد جب مکہ میں نبی اور ان کے چاہنے والے رہے ہیں تو تین سال سے زیادہ نہیں رہ سکے تین سال کے بعد آپ لوگوں نے ہجرت کی اور آپ مدینہ کی طرف تشریف لے گئے تو یہ جو زندگی امی ابیہا کی فاطمہ تزہرہ کی اس زواج سے پہلے شادی سے پہلے نبی کے ساتھ کہ ان چیزوں سے بیٹی کو دور رکھنے میں تھی جو چیزیں ظاہری طور پر ہمیں خدا سے دور کر دیتی ہیں تو انشاءاللہ اس انگل پر ہم اپنے نیکسٹ اپیسوٹ میں گفتگو کریں جو کہ جس میں ہمارے لئے بھی اپنی زدگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کے لئے بہترین ٹپس اس میں موجود ہیں اور تربیت اولاد اور اپنی تربیت کے لئے بھی کہ ہم حقیقی پیار کیا ہے حقیقی محبت کیا ہے جو محبت نبی اور بطول میں ہے جو محبت ایک باپ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے ہم ایزا والدین اپنی اولاد کو اس طرح